اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا ڈا بلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہیں مزے میں جی صبح کا وقت ہے اور آپ کو بتا ہے جی بڑی بڑی ذمہ داری ہیں اور ریسپونسویلیٹیز ہیں ماشی اللہ بچوں کو سکول بھیجنا ہے تو مزے ہوتے ہیں ہمارے ویکنڈز پہ تو جی صبح کا وقت ہے اور مجھے پریپیر کرنے ہیں جلدی سے لنچ باکس اور مجھے بننا ہے ابھی سپر وومن تو سپر وومن کیا کریں گے بھی فروزن پراتھا سے اور ان نگیٹس کو دیکھیں یہ پہاڑ بنا ہوا ہے کبھی بھی میں آپ کو ریکمنٹ کروں ہوں یہ نگیٹس مت لیجے گا مجھے ان کا نام ابھی چلیں پیکیجنگ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا یہ نگیٹس مت لیجے گا نہیں تو آپ پچھتائیں گے میں یہاں آفر لگی ہوئی تھی لولو میں تو میں وہاں سے لے گیا ہی نگیٹس اور میں سٹل پچھتا رہی ہوں تو پرائیس تو کم تھی لیکن اندر پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی اس کا سٹینٹ بہت لو تھا اور ابھی میں نگیٹس بنا ہوں گی اب اگلے ساتھ ساتھ میں ہارلکس ملک بنا رہی ہوں بچوں کو مورننگ میں صبح سویرے دودھ دینا بہت ضروری اور ہارلکس میں آپ کو بتا ہے بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو انرجیٹک رکھنے کے لیے اٹلی سے ایک گلاس دودھ تو پی کے جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ نگیٹس فرائی ہو رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ میں سپر وومن ہوں اور میں نے جلدی سے چار لنچ باکس بنا لیے ہیں اگر آپ لوگ بھی ایسے جلدی جلدی بنا سکتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں اور یہاں پہ ہمارے لنچ باکس رہیٹی ہو گئے ہیں اور اب تیاری ہے ہماری بچوں کو تیار کرنے کی اور یہ صبح کی نماز عطا ہو رہی ہے الحمدللہ اور یہ دیکھیں میں نے پروف کر دیا ہے کہ آئم سپر وومن اور یہ میرے بچے جا رہا ہوں تیار ہو کے معاشرہ جا رہے ہیں دیکھیں کتہ ٹائم لگا ہے مجھے اونلی ون منٹ میں میں نے آپ کو سارا دکھا دیا ہے تو ون منٹ میں میں بچے تیار کر کے تو سکول بس پہ اب چڑھا بھی رہی ہوں تو اب آپ لوگ مجھے خود بتائیں اور کمنٹس میں کہ میں سپر وومن ہوں کے نہیں ہوں تو جی ابھی سردیاں ہیں تو بتا نہیں عبدالحادی نے جمپر کیوں نہیں پہنا ہے شاید اسے تھڑ نہیں لگ رہی ہوگی مجھے یہ بھی نہیں یاد رہا آپ مجھے ویڈیو دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ عبدالحادی نے جمپر نہیں پہنا ہوا ہے اور سویٹر نہیں پہنا ہوا باقیوں نے پہنا ہوا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے تو جی یہ ہوا دور بند بس کا اور یہ بس ہوئی روان دوان اور میں نے ایک دن دیکھا تھا میں دوسری روڈ پر ووک کرنے کے لیے گئی پیچھے بچے سکول بھیجنے کے بعد تو پتہ چلا آدھے گھنڈے بعد بھی بس ہمارے ہی ایریا میں گھوم رہی ہوتی ہے تو جی اب بھی گھر میں واپس آگئی اور پھر میں نے پنی نماز عطا کرنی تھی اور میں نے پنی نماز عطا کی اور یہاں پہ یہ دیکھیں تقریبا سو کے پھر میں آمیر صبح وہ چلے گئے تھے اپنے کام پہ اور میں پھر سو گئی تھی اور سونے کے بعد میں پھر اٹھی ہوں اور یہ دیکھیں میری شکل میرا مو پورا سویل ہوا ہے اور میں اب آگئی ہوں جو ہے کچن میں کیونکہ میرے سٹمک نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو لگی ہے بھوک تو ابھی یہاں پہ چلے میں نکال جو ہے سردی ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کھانے چاہیے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ بن رہی ہے میری چائے آج میں فریش ملک سے چائے بنا رہی ہوں میرا جو ہے وہ ویسے لونگ لائف ملک سے بناتی ہوں اور وہ ختم ہوا ہے تو جی یہاں پہ براؤن ایکز ہیں اور یہ ڈرائی فروٹس بھی رکھیں میں ساتھ میں نے نہیں کھایا تھے میرا دل کر رہا تھا ہمیں چائے پیوں فوراں بہت دل کر رہا تھا بہت سخت بھوک لگی تھی اور یہاں پہ بھی میں دو انڈے لوں گی ایک انڈے کی جو ہے وہ زردی میں ریموک کر دوں گی اور ویسے بھی اگر انڈا بوائل ہوا وہ ہو یا میں فرائے کروں تو مجھے زردی زیادہ پسند بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کو بتایا کولیسٹرول کے لیے زیادہ زردی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ڈاکٹر آفان بتاتے ہیں ڈاکٹر آفان بچارہ تو جتنا اچھا کام کرے نا اتنا ہی بدنام ہو چکا ہے اتنا وہ اچھا ہمیں ڈائٹ پلینس بغیرہ کی حوالے سے بتاتا ہے ہر کھانے کی طرح بس ڈاکٹر آفان کی مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے وہ جو انگلیاں ہر چیز میں ٹب ہوتے ہیں تو وہ چیز تھوڑا سا درہ over ہو جاتا ہے ویسے وہ بہت اچھا کام کرے من کو بہت اپریشیائٹ کرتی ہوں i love his work تو اٹلیس کوئی تو ہے نا کوئی جس کا کونٹینٹ اچھا ہے جو ہمیں اٹلیس ڈاکٹر ہے لیکن لوگ میں نے ایک دن پڑھا ہے کہ آپ کوئی ڈائیٹیشن تھوڑی ہی جو آپ کھانے لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے اٹلیس اتنے بیسک نالج تو ہوتی ہے اور وہ جگر کا ہے اتنا تو وہ بتا سکتا ہے خیر مجھے اس کا کام پسند ہے لیکن کچھ ہیٹرز بھی ہوتے ہیں بتا سوسائٹی میں آپ لوگوں کے اردگیت میں جو ان کو آپ کا کام پسند نہیں ہوتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہیٹرز کو ایک سائیڈ وے کریں اور اپنا کام کریں اور یہاں پہ یہ میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں میری ایک بریڈی سلی غائب ہو گیا کیوں میں پہلے ہی کھا چکی ہوں اس کو آپ چیٹنگ سمجھیں دوسری بریڈ ابھی میں کھاؤں گی مجھے بٹر اور بریڈ کھانے کا بہت ہی شوق ہے ابھی وہ دیکھیں میری ڈرائی فروٹ سائٹ میں ہیں تو جی اب کھانا جو کھایا ہے تو انرجی آ گئی ہے تو یہ دیکھیں میں کتے کتے تیز تیز کام کر رہی ہوں اور میری ساتھ میری بلی بھی شروع ہو گئی ہے میں ادھر سے کام کر رہی ہوں اور وہ اس نے سارا کچھ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادھر چیر پھار شروع کر دی ہے تو ابھی میں پھر آ گئی ہوں کچھن میں اور ابھی میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لوں گی ایک دن میں کسی کے بلاغ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ سردیوں میں انہوں نے کہا ڈرائی فروٹس لازمی کھایا کریں میں یہاں پہ بھی یہی بات بتاری ہوں لیکن میری پیچھے بلی نے اتنی میاؤں میاؤں کی ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے شد آواز نہ ہے تو انہوں نے کہا اگر سردیوں میں آپ ڈرائی فروٹس کھایا کریں اگر آپ نہیں کھائیں گے تو پھر ڈاکٹر کی فیملی آپ کے پیسوں سے ڈرائی فروٹس کھائے گی تو اس لئے بہتر ہے کہ سردیوں میں وہ ڈرائی فروٹس لازمی کھائیں جتنے بھی کھائیں تھوڑے تھوڑے سے کھائیں تو آپ کا دماغ آنکھیں سب کچھ تیز ہوگا دماغ آنکھوں اور زبان کی تیزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ دوسروں پر چلانا شروع کر دیں تو یہ جی آئرن سورس آف آرن اچھا ابھی یہاں پہ یہ کھجوریں ہیں اور کھجوریں ڈیلی ہمیں ڈاکٹر ریکمینٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی دو سے تین کھجوریں لینی چاہیے یہ گوڈ سورس آف آرن ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میری مانو میرے لئے فلاور بنا کے آئیے اور ہارٹ بھی بنا ہوا ہے تو اس نے کہاں ممہ میں آپ کے لئے بنا کے آئی ہوں تو جی اب بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ مانو میرے لئے بنا کے لائیے اچھا دو دل ہیں ایک مانو کا ہوگا ضرور یقینا اور ایک میرا ہوگا تو یہاں پہ اس ٹائم بچے آ چکے ہوئے تھے سکول سے درمیان میں میرا ولوگ تھوڑا میسنگ ہو گیا ہے اور اب بھی یہ عبدالحادی جو کہہ رہا ہے اس کو کھلنے کے لئے جانا ہے اور میں چاریتی پڑھ لے بس آج فرائیڈی کو جو ہے انکلاسٹ اگزیم ہے اور پھر تھوڑی سی موج مستی ہوگی ان کو پارک جانے دوں گی اور یہاں پہ میں حس رہی ہوں میں نے کہا یہ کونسی فرمایش ہے کہ میری ایگزیم ختم ہوئے ہیں تو چکن تکا بنا دیں اور ویسے بھی عبداللہ کو جو ہے روزہ رکھنے کا بہت شوق ہے اس لئے ہے کیونکہ اس کو ہے کہ روزہ رکھوں گا تو پھر افتاری میری بڑی زبردست تیار ہوگی تو دو دن پہلے بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا ممہ میں فرائیڈی کا روزہ رکھوں تو آپ پھر رمضان والی افتاری تیار کریں گی میں نے کہا جی کروں گی جی یہاں پہ میں کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل گروہ کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ میرا جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے میں اس کو پھینکتی نہیں ہوں یہ میں نے ایک دن پہلے یہ فش بنائی تھی اور بہت مزے کی بنی ہوئی ہے اصل میں وہ مکس ہو گئی ہے وہ اس لئے مکس ہوئی ہے کیونکہ ابھی جب میں نے اس کو دوبارہ سے ری ہیٹ کیا ہے یا گرم کیا ہے اس کو تو وہ پھر میں نے اس کو اچھی طرح گرم کرنے کے لئے توڑ دیا اور عبداللہ یہاں پہ نو ہو رہے ہیں رات کے اور مجھے کہہ رہے ہیں میں چوکلٹ لینے جا رہا ہوں اور اس کے کام چیک کریں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کا لی ہوتی ہے اس کو ایک خجور مل گئی ہے اور اس خجور کو اس نے کہا چلے میں بھی سورس آف آئرن لے لو تو یہاں پہ یہ میرینیٹ ووابا چکن تھا تو میں اس کو سٹر فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں اپنی شیف ٹیکنیکس تھوڑی سی یہاں پہ اپلائے کر رہی تھی اور یہاں پہ یہ ریڈی ہو گیا جی گرین چٹنی اور یہ میرینیٹ چکن جو بار بی کیو ساوس اس کو مسالہ لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی نان ہے بہت سپردست اور بہت مزی کا لگ رہا تھا اور یہ ساتھ ہی بلو بیریز اور رسپریز کا لوگوں نے رات کا کھانا کھایا ہے اور تھوڑی دیر میں جاری ہیں نیچے واپ کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ ملکوئی چھوڑوں اور چھوڑوں اسٹرو تھوڑی کام ہونے لگ گئی ہے مجھے لگتا ہے بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں تو جتنے بھی دن ہیں چلیں تھنڈ کو انجوائے کر لیتے ہیں اب دن آدین بچوں کو مجھے لگتے ہیں ایسے بھی سردی نہیں لگتی ہے کیونکہ یہ لوگ رننگ اور کھیل کود بہت کرتے ہیں اور مجھے تو تھنڈ بہت لگتی ہے بھائی اگر تھوڑی سی بھی سردی ہو مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں ہوتی تھی لاہور میں تو جیسے ہی سردی سٹارٹ ہوتی تھی تو میں اپنے لانگ کوٹس پہن لیتی تھی اور ویسے بھی میرے خیال سے ہم لڑکیوں کو ذرا لانگ کوٹس پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے تھوڑے دن پہلے میں ایک پوست پڑ رہی تھی جیدی لڑکیاں لانگ کوٹس پہن کے ایسے واک کرتی ہیں جیسے نیو یور کی پتہ نہیں کیا ریمپ واک کرتی ہیں تو وہ میرے خیال سے سر لڑکیوں کو نا ہمیں وینٹر میں لانگ بوٹس اور لانگ کوٹس بہنے سے ہمیں لگتا ہے ہم بہت ٹرینڈی لگتی ہیں تو یہاں پہ تو بھی اتنی سردی آئی ہی نہیں کہ لانگ کوٹس بہنے چاہے لیکن چلیں شکر ہے کہ کچھ تھنڈ ہے ابھی تو ابھی ہم آگے ہیں سٹور پہ بچوں کو تھوڑے بہت سنیکس لینے ہیں واک پہ نکلو تو ان کو پھر سنیکس یاد آجاتے ہیں ابھی تو پھر لیتے ہیں دیکھیں کیا لیتی ہیں ابھی کیا لینے آپ کو یہ دیکھو یہ اوریوز ہیں یہ کیک ہے انیزہ ساتھ نہیں آئی ہے بتا نہیں اس کا دل نہیں کر رہا تھا اور پھر میں نے بھی فورس نہیں کیا کیا چاہیئے بیٹا آپ کو کوٹس بہت س seminar ہی ہم لوگ وک کر کے انہاوی کی سنیکس لے کے ابھی ہم نے گھر واپس آگے ہیں انہاوی چھوڑو آپ پہ بٹھانا چھوڑو آپ پہ بھٹھا نہیں ہیں انہاوی آپ کو بہت سردی بہت لگ رہا ہی تو اس نے میرا بہت ساتھ رہا آجاو آپ پہنے لیا تو جی انڈ کرتے ہیں آنسو بلوگ یہاں پہ تبیلتے ہیں نئے بلوگ میں تبتہ کیلئے اللہ حافظ